تو سموار والے دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ لوگ انہیں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام دے اور ساڑھے چار بجے ان کا نماز جنازہ تھا ساڑھے چار بجے نماز جنازہ ادا کیا اور اس کے بعد میرے دادہ جان گرے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ بن گیا ایک ہی دن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک واج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے مامو سکندر بھی شیئر کرتے رہے میں بھی شیئر کرتا رہا کہ ہماری مامو سکندر کی والدہ اور میری نانی جان ان کی طبق کافی خراب رہی ہے تو سموار والے دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ لوگ انہیں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام دے اور ساڑھے چار بجے ان کا نماز جنازہ تھا ساڑھے چار بجے نماز جنازہ ادا کیا اور اس کے بعد میرے دادہ جان گرے ہیں تو یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ بن گیا ایک ہی دن تو ان کو لے کر جانا پڑا ہے جی ہسپیٹل دادہ جان یہاں پہ مطلب ہم لوگ نماز جنازے پہ گئے ہوئے تھے سب لوگ ادھر ہی تھے تو اس دوران ان کا پیر فسلہ یا جو بھی ہوا ہے تو وہ گر گیا ہے تو پھر وہ اٹھ کے ایک دفعہ چار پائی پہ بھی بیٹھ گئے ہیں چار پائی ساتھ پڑی تھی تو وہ بیٹھ گئے اوپر تو بعد میں جب ہم لوگ آئے ہیں تو دادہ جان نے ہمیں کہا ہے کہ میں گر گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے تو جب ہم لوگ نے لٹا کے چیک کیا نا تو جو ٹانگ تھی نا ایک بلکل فارغ ہو گئی تھی وہ بلکل بھی کام نہیں کر رہی تھی تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد ہلکی ہلکی سوجن بھی آنا شروع ہو گئی تو پھر ہم لوگ نے کہا کہ آپ کے اندر جو گولہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جہاں سے یہ ٹانگ شروع ہوتی ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو ایک گولہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ چینج ہوگا تو ہم لوگ نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ اپریشن کریں اور اسے چینج کریں تو ایک دن میرے بڑے چاچو اور میں ہم دونوں وہیں تھے رہت کو وہیں رکے ہیں تو وہ چینج کیا ہے اپریشن کیا ہے الحمدللہ اب دادہ جان گھر آگئے ہیں بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ انہیں دادہ جان کے لیے بھی دعا کرنی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے اور اللہ تعالیٰ محمد سکندر کی میرے جتنے بھی مامو ہیں میری خالہ ہیں سب کو صبر عطا کرے میری نانی جان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں میری امی جان سب لوگ تو بس یہ دیکھیں یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا بندہ جب بزرگ ہو جاتا ہے تو ان کی دیکھ ان کی دیکھ بال اور خدمت کرنا اولاد کا فرض بنتا ہے جو کہ امامو سکندر نے بہت زیادہ کی الحمدللہ اور باقی میری امی بھی جاتی رہی ہے میرے اور مامو بھی سب لوگوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہر انسان کو اللہ کی طرف جانا ہے اور ایک نہ ایک دن ہر بندے کو موت بھی آنی ہے اس چیز سے کبھی نہیں بھاگ سکتا تو اللہ تعالیٰ بس امان والی موت نصیب کرے اور میری نانی جان کے لیے آپ لوگ نے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں علا مقام دے تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جی آج نانی جان کا ہے ختم تو وہاں پہ اور بچے بھی میرے ساتھ ہی جا رہے ہیں تو میں رات ہی آیا ہوں کیونکہ نانی جان کا اپریشن ہوا ہے ٹانگ کا تو میں رات ہی گھر آیا ہوں ابھی میں آگیا ہوں وہاں مسکندر کے گھر اور یہاں پہ نہ دے کے جو بنانی تھی وہ بنانے کے بھی یہ دیکھیں تو گیارہ بجے کا کہا تھا کہ ختم شریف ہوگا تو ابھی آدھا گھنٹہ رہے گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ ختم بڑھائیں گے اور یہ چاوہ تقسیم کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں بڑھ گئے ہیں جی ختم سے ہو کر آگئے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہو گیا میرے مامو تھے سب لوگ سب لوگ آئے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہو گیا تو ابھی میں جا رہا ہوں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں جی اپنا قبرستان جو ہمارا یہ چک فن تاریس اولہ قبرستان ہے میری نانی جان اور میرے نانا جان دونوں کی ساتھ ساتھ ہی قبریں ہیں میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں جا کے ادھر ہی یہ دیکھیں سامنے کوئی نہ گھاس کاٹ رہا ہے تو ابھی اسر کا ٹیم ہے اور میں جا رہا ہوں ابھی یہاں کے فاتحہ پڑھوں گا ابھی فاتحہ پڑھ لئی ہے اور میں نے سچا آپ لوگ کو دکھا دوں کہ پردادا تھے ان کی تجر تو یہ دیکھیں یہ میرے پردادا ہیں جی یہ ان کی قبر ہے نور محمد کی اور سامنے ہی مطلب یہاں ان کے جو پاؤں والی سیٹ بنتی ہیں نا یہ میرے نانا جان کی قبر ہے اور ان کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ نئی قبر جو میری نانی جان کی بنی ہے یہ قبر یہ ان کی ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں یہ دیکھیں یہ میرے نانا جان ہے اور یہ ہے جی میری نانو جان کی قبر اور ان کے ساتھ ہی پھر شہزاد کے جو ابو تھے تو یہ دیکھیں محمد شفیق یہ شہزاد کے ابو تھے تو یہ ان کی قبر ہے میرے نانوں ان کے چاچہ تھے تو بالکل ساتھ ساتھ ہی ہیں سامنے ہی میری گندہ میں یہ دیکھیں اچھے یہاں پہ ایک بات اور آپ لوگوں سے شیر کرتا چلوں کہ یہ قبرستان وحد وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان دنیا میں جہاں چاہے چلا جائے گھوم لے پھر رہے ویسے تو انسان کہتا ہے میں مجھ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے یہ وحد وہ جگہ ہے جہاں پہ آکے یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان بالکل بھی کچھ نہیں ہے اور ایک دن ہم لوگوں نے مر کے اس جگہ پہ آنا ہے اور ہماری دن بہ دن دیکھیں ہم لوگ برت ڈے مناتے ہیں جی ہر سال کہ ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں لیکن وہ ہم لوگ بڑے نہیں ہوتے ہر سال جب ہمارا ایک سال کم ہوتا ہے تو ہم بڑے خوشی سے مناتے ہیں وہ دن اس جگہ پہ آکے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے اور لوگ یہاں آکے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو ہماری موت ایمان پہ ہو اور زبان پہ ہمارے کلمہ ہو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ گندم ہماری بہت ہی عالی قسم کی ہو گئی ہے اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ ایک ایکڑ میں صرف ایک من گدم ڈالتے ہیں چالیس گیجی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے کتنی دیتا ہے پچاس من ٹھیک ہے نا یا ساٹھ من اتنی زیادہ فاصل یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں تکو کئی دفعہ روکے ہیں میں کہ یہ تھا آیا کر آرام نل ٹھیک ہے نا زور زور دی آواز ہی نا کردی کر تکو روکے دا کے وال تو کیوں نہیں ہمانے دا یار میری گاہل یار پڑھ دے آئے ہو لے ہو لے پڑھیں دے نا وال لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں دا ٹھیک تب پہ ٹھیک ہے ان ٹھیک چلو ایکن چلو میرے واس سے دعا کریں ہاں سلیم بھائی گھائیں کا دودھ نکال رہے ہیں جی گھاس ڈال دے جانے وہ خوب گھاس جی جی کیا ہوگا ہے دکھاؤ دکھاؤ مرگی نہیں انڈا دیا ہے جی یہ دکھانے جا رہے ہیں کدھر دیا ہے دکھاؤ کدھر ہے کدھر ہے ہاں وہ تو انڈا بھی دے رہی ہے چھیڑنا نہیں ہے یہ دیکھیں جی مرگی انڈا دے رہی ہے تو اوپری کھڑا ہوئا ہے اس کے وہ بھاگ جائے گی دیا ہے انڈا نہیں ہے نہیں ہے ابھی نہیں ہے وہ دیکھو وہ بھاگ گئی بس میں نے بھگائی ہے میں نے بھگائی ہے اب الزام میرے اوپر لگا رہے ہو بڑے بادشاہ بندے ہو یار یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے کٹا کٹی کٹا کٹا تھوڑا تھوڑا ہے وہ بات کر رہے ہیں کیا ہے پوچھے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے اچھا کیسے کرتا ہے چلے آپ کرے گا دیکھنا مطلب ہم لوگ آٹھ بجے پہنچ گیا تھے تو آٹھ سے لے کر سو نو تک تقریباً اپریشن ہو گیا ٹانکیں لگے سب کچھ تو جب دس جانب واپس آئے ہیں تو دس جانب یہ ہوش تھے تو ایک گھنٹے کے بعد ہوش آیا وہاں پہ صرف میں اور میرے بڑے چچو گئے ہوئے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے پیچھے بھی مامو سکندر کی والدہ فوت ہوئی میری نانی میری امی کی بھی والدہ تو سب لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں پریشان آپ کو پتا ہے کہ جب جب گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیسا محول بنا ہوتا ہے گھر میں تو باقی سب گھر تھے تو مجھے وہاں پہ ایک رات رکنا پڑا ہسپیٹل میں تو پوری رات میں نے وہاں پہ دس جان کے ساتھ گزاری اور صبح ہی پھر چچو میرے آگے کیونکہ ہمارا ایک گھر میرے چچو کا سیٹی میں ہے تو وہ رات کو در سو گئے تھے لیکن میں اپنے دس جان کے ساتھ ہی بیٹھ رہا ہے میں نے کہا آپ جائیں میں پوری رات گزار لوں گا تو رات کو میں پوری رات دس جان کے ساتھ تھا تو صبح میں نے چچو کا کال کی آپ آج ہیں تھوڑا میں جا کے سکون کر رہتا ہوں تو دو تین گھنٹے میں سویا ہوں وہاں پہ ناشتہ کر کے اور پھر میں واپس آیا ہوں تو تین بجے دوسرے دن ہمیں چھٹی مل گئی تھی پھر ہم لوگ دس جان کو لے کر گھر آگے ابھی دس جان ماشاءاللہ الحمدللہ صحیح ہیں اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے دس جان جلت سے جلت ان کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے اور ٹانک کا جو مسئلہ ہے وہ تو حل ہو گیا ہے کیونکہ وہ ہم لوگوں نے وہ جو گولا ہے نا وہ نیا ڈالوا دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جڑنے لائک تھا نہیں کیونکہ وہ ٹوٹ گیا تھا اور اگر جڑوا تھے تو پھر تو تین چار ماہ وہ چل پھر بھی نہ سکتے نا ابھی ان لوگوں نے کہا ہے کہ صرف بارہ دن آپ لوگوں نے دس جان کو سٹے دینا ہے بارہ دن آپ لوگوں نے نہیں ہلا نا دس جان کو بارہ دن کے بعد آپ لوگوں نے ہلکا ہلکا ان کو چلوانا ہے واک کروانا ہے ہلکا ہی سا سی ہو جائیں کہ مرگنٹر لائے گی ہے کیا بڑھیں دے پہوے آج کھاؤں دا سا دیکھو بھولا ہے وہ دے باروں میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ ایسا ایسا بات کرنی ہے ابھی دیکھیں کبرستان میں وہ آوازیں لگا رہے اور میرے گھر تک آواز آ رہی ہے اس لئے کہہ رہا تھا اسے کہ ایسا ایسا بولا کریں ابھی دیکھیں آواز آ رہی ہے اس کی آپ کی نتبت بڑی خراب ہے سار میں پین اور آپ کو بتا ہے تھوڑا سا بھی ہمیں ٹینشن لیتی ہے تو سار میں پین ہو جائے آپ کی طرف خراب ہے تو ابھی امبر اور سانے جو ہے نا وہی کھانا بہارہ بنا رہی ہیں تو انشاءاللہ کال ملیں گے نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ